موسیقی السلام علیکم آئیڈیو فیملی امید کرتا ہوں بلکل خیر و آفیہ سے ہوں گے گوڈ نیوز آپ کے لیے شادرہ میٹرو سٹیشن کے حوالے سے آپ نے خود دیکھنا ہے میں کسی کام کے سلسلے میں باہر نکلا تھا تو میری نظر پڑی میٹرو سٹیشن کے اندر ایسے فیل ہوا کہ شادرہ میٹرو سٹیشن کے اندر میٹرو بسز کھڑی ہیں تو میں اسی شک کو دور کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھ یہ اپ ڈیٹ شیئر کرنے کے لیے واپس جا رہا ہوں اسی طرف آپ کو دکھاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ شادرہ میں میٹرو بسز کھڑی ہیں لیکن ابھی سروس اپریشنل نہیں ہے یہاں بھئی کہ گاڑیاں اپریشنل نہیں ہیں شاید ویسے چیک کرنے کے لیے آئی ہوں کیا میرا ابحام ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں وہ مجھے نظر آ رہی ہے بھئی میٹرو بسز ہی کھڑی ہیں سٹیشن کے اندر تو ابھی اپریشنل نہیں ہے جسٹ یہ شاید چیکنگ کے لیے آئی ہوں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت جلد یہاں پہ ان بسز کا آغاز ہونہ ہی والا ہے دیکھیں سامنے گاڑیاں کھڑی ہیں ما شاءاللہ مبارکو آپ سب کو بہت انتظار کیا ہے بالاخر یہاں پر گاڑیاں آ چکی ہیں اور کافی زیادہ تعداد میں گاڑیاں کھڑی ہیں لیکن ابھی یہ گاڑیاں یہاں سے اپریشنل نہیں ہیں یعنی کہ یہاں سے چلیں گی نہیں لیکن ان بسز کا یہاں پہ آنا گوڈ سائن ہے it means کہ بہت جلد انشاءاللہ یہاں پہ سروسز کا آغاز کر دیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ چیکنگ کے لیے اندھوں نے ایک راؤنڈ لیا ہو اور اپنا سارا سسٹم دیکھنا ہو کہ ٹوکنز وغیرہ یہ وہ ساری چیزیں یہاں پہ اوکے ہیں یا نہیں لیکن انشاءاللہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں بسے آپ کو یہاں پہ میٹرو بسز دیکھ کر کیسا لگ رہا ہے کیا فیل کر رہے ہیں آپ کافی راشہ یہاں پہ آگے 3 میٹ 24 آپ دعا کیا کریں اللہ تعالی مجھے جلدہ جلد صحت دے میں اپنے پاؤں پر چل کر خود یہاں پر آ کے ویلوگ کیا کروں اور اس ڈیٹیل کو شیئر کرنے کا مزہ بھی اپنا ہی ہے فیلحال چلیں جیسے بھی صحیح میں آپ سے اپ ڈیٹ شیئر کر ہی رہا ہوں چھوٹی سی ریقویسٹ آپ سے جو تو میرے پرانے یوٹیوب فیملی میمبرز ہیں انہوں نے تو چینل کو سبسکرائب کیا ہوئے جو نیو میمبرز ہیں ان سے ریقویسٹ ہے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں آپ جانتے ہیں کہ میری کوشش ہوتی ہے ہمارے جو جو پرابلمز ہیں ہمارے علاقہ میں پورے لہور کے اندر جہاں جہاں جو جو پرابلمز ہیں ان کو ہائی لائٹ کروں تو اس کا فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ الحمدللہ ان پرابلمز کو ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے ہماری بہت ساری چیزوں کو اللہ نے مدد کی ہے اس کو ٹھیک بھی کیا گیا ہے تو یہ سامنے میٹرو سٹیشن ہے اس کا پیڈیسٹرن بریج ہے یہاں سے ہی آپ کو ٹوکنز ملنے ہیں ابھی تک کارڈ ریچارج کرنے کی مشین انسٹال نہیں کی گئی ہے میں آپ سب کو ایک سجیشن دینا چاہوں گا بھئی جلدی جلدی یہاں سے کارڈ بائی کر لینا کیونکہ ابھی سٹارٹ ہے اور آپ کو کارڈز جہاں سے ملیں گے تھوڑا وقت گزرے گا کارڈ انہوں نے غائب کر دینے ہیں تو اس لیے دعا کریں میں ابھی ٹھیک ہو جاؤں میں انشاءاللہ ان کو غائب کرنے نہیں دوں گا کوشش پوری کروں گا ان کے سر پر جا کے بھی لوگ کروں گا انشاءاللہ یہ اچھے یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں فلائی آور کو پلاسٹر کر رہے ہیں پلاسٹر کیا بولتے ہیں اس کو پلاسٹر کیا جا رہا ہے فلائی آور کے والز کو نیٹ کیا جا رہا ہے تو میں انشاءاللہ بات یہ کر رہا تھا کہ میں کوشش پوری کروں گا اللہ مجھے جب بھی صحہ دیتا ہے اس قابل کرے گا تو میں جا کے یہ جو بلیک میں کارڈ کو سیل کرتے ہیں ان چیزوں کو بے نکاب بھی انشاءاللہ بات بھی کروں گا دیکھ لیجئے دوبارہ سے میٹرو بسز آپ کے سامنے ہیں شہدرہ میٹرو سٹیشن کے اندر گوڈ تو یہ شارٹ سی ڈیٹیلز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ نے اس کو دیکھ لیا یقیناً آپ کو پسند بھی آئی ہوں گی اب اپنے دوست اپنے ہوسٹ بھائی بیٹے محمد سجاد کو اجازت دیجئے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم